ای لیو کوٹ مومن جیسے آپ کوٹ مومن مریں گے اور یہ تین گوڑے آپ کا استقبال کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک این ادر وی لوگ کیا حالہ سب کا امید کرتا ہوں کہ شب ٹھیک ہوں گے باقی آج کا وی لوگ میرا میرا بہت ہی پیارا شہر جو کہ میرا بائی شہر بھی ہے وہ ہے کوٹ مومن تو آج کا ہمارا بی لوگ کوٹ مومن شہر پر ہونے والا ہے جس میں ہم آپ کو ہم جو میں شروع کر رہا ہوں بی لوگ وہ میں شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ یہ راول پنڈی انٹرچینج ہے یہاں سے شروع کر رہا ہوں یہ کوٹ مومن کا انٹرچینج ہے ایم ٹو آپ کو پاکستان میں جہاں بھی جانا ہو آپ بہ آسانی یہاں سے جا سکتے ہیں آپ کو پورے پاکستان کی گانیاں یہاں سے ملیں گی اور آپ کو انٹرچینج پر اترتے ہی بہت ہی خوبشوٹری کے ساتھ مارٹے نظر آئیں گے جو کوٹ مومن کی ایک شان ہے جو منفیر ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں مرشہور ہے اس کا بہت ہی پیارا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو ہم ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے آپ جب کوٹ مومن اتریں مارٹے شہور رہے کریں کیونکہ یہ ہی کوٹ مومن کی ایک شان ہے ران ہے بہان ہے سب کچھ ہے جیسے آپ کوٹ مومن میں اتریں گے اور یہ تین گوڑے آپ کا استقبال کریں گے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ ڈیزائن کیا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک اسلام آباد کا بورڈ ملے گا اور ایک کوٹ مومن شہر کی طرف جانے والا بورڈ ملے گا اور ایک یہاں سے روڈ ایک سالم کی طرف جا رہا ہے اور انہیں گھوڑوں کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا جہنڈا بھی لگایا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ تو ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے یہ ہماری شان بھی ہے اور اسی کے دام پہ ہم پوری دنیا پہ راج کرتے ہیں جیسے ہی آپ یہاں پہ اتریں گے انٹرچینج پہ یہ آپ کا بورڈ ویلکم ٹو سیٹی آف سیٹریس کوٹ مومن کو سیٹی آف سیٹریس بھی کہا جاتا ہے پورے پاکستان میں اس کا مالٹا مشہور ہے اس وجہ سے اس کو سیٹی آف سیٹریس بھی کہا جاتا ہے اور باقی جیسے آپ انٹرچینج سے اتریں گے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی ملے گی یہاں پہ ٹک شاپ بھی ہے ٹک شاپ کھانے پینے کی چیز آپ کو باقی آپ کو فیول آپ نے اگر بھروانا ہو آپ اتریں تو آپ کو وہ بھی یہاں پہ ملے گا یہاں پہ پولیس بھی آپ کی حفاظت کے لیے بیکٹوئی ہے آپ کو کوئی بھی معلومات کوئی پریشانی ہو تو آپ یہاں پہ بہت آسانی ہنچے ہلپ لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے چلتے آئے ہیں یہاں پہ ایک گورمنٹ ہائی سکول ہے جو آپ کو ایک بہت اچھی تعلیم پرام کرتا ہے اسی طرح جواروں پر انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ رنگ شائع کی ہیں جو کہ پاکستان کی شان ہے پاکستان کے کسانوں کو جو ایک بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کیچ کر کے پینٹنگ میں یہاں پہ بنایا ہے پول کی دیواروں پہ انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے رنگوں کو دکھایا ہے پاکستان کے بہت خوبصورت چیزوں کو دکھایا ہے جیسے کہ کسانوں کو مالٹوں کو درختوں کو اور میں اس وقت اب کوٹ مومنٹ لاہور انٹرچینج پر ہوں جو یہاں پہ وہاں پہ اسلام آباد انٹرچینج پر جو خوبصورتی کے لئے انہوں نے گھوڑے بنایا تھے اور اسی طرح لاہور انٹرچینج پر انہوں نے یہ بہت خوبصورت جانور ہرن جو ہے وہ انہوں نے شائع کی ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے آئی لیو کوٹ مومنٹ یہ زلہ سرگودہ کی تحصیل کوٹ مومنٹ ہے جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں آئی لیو کوٹ مومنٹ اور اس ساتھ ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اور اسی کے ساتھ دوسری سائیڈ پہ انہوں نے اس کے دوسری سائیڈ پہ انہوں نے سیٹی آف سیٹرس کو منشن کی ہے کیونکہ پاکستان میں کوٹ مومنٹ جو سیٹی ہے اس کے جو مشہور ہیں وہ کنو ہیں اسی وجہ سے انہوں نے اس کو یہاں پہ پینٹنگ کے طرح واضح کیا ہے دکھایا ہے لوگوں کو کہ جو بھی یہاں پہ انٹرچینج پہ اترے اس کو پتا چلے کہ یہ سیٹی آف سیٹرس ہے یہ کوٹ مومنٹ کا لاری اڈا ہے یہ یہاں سے آپ کو سرگودہ فیصلہ با لاہور ملتان کے لیے چوبیس گھنٹے سروس ملے گی لاہور انٹرچینج کے بعد آپ کو ایک اور چیز دکھانی ہے جو اگر آپ یہاں پہ سٹیک کریں یہ فیملی پارک ہے آپ کے ساتھ فیملی ہو تو آپ بور ہو رہے ہیں ہو تو یہاں پہ آپ انجوائے کے لیے اس پارک میں آ سکتے ہیں جو کہ لاہور انٹرچینج کے پاس واقعہ ہے بہت خوبصورت اور بہت پیارا یہ پارک ہے آپ فیملی کے ساتھ بہت آسانی آ کے انجوائے کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بچوں کے لیے بہت اچھے اچھے جھولے ملیں گے جہاں سے بچے انجوائے کریں گے اور اس وقت میں پارک میں جہاں کھڑا ہوں یہاں پہ اس وقت کوئی بندہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت رش نہیں ہوتا مشکلی شام کو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ایونٹس آئے پاکستان کا مشہور دن آئے اس دن یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے جیسے کہ چاند رات کو بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ ضرور آئیں انجوائے کریں اپنی فیملی کو لائیں اور ان کو بھی انجوائے کروائیں جیسے ہی آپ ہال انٹرچینج سے بہر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کھانے کے لیے بھی بہت اچھی جگہ فرام کی جاتی ہے کہ جو پورے پاکستان میں جہال چکیاں مشہور ہیں یہاں سے ایک روڈ مہمڑا کی طرف جا رہا ہے اور ایک چناب بزار کی طرف جا رہا ہے اب ہم جو جائیں گے وہ چناب بزار کی طرف جائیں گے اس کے ساتھ کوڑ مومن میں آپ کو بینکس کی مختلف برانچز ملیں گی کیونکہ ہر بینکس کی برانچز ملیں گی آپ نے بہت آسانی کیسے ٹانسٹر کرنی ہو یا ریسیو کرنی ہو آپ کو یہاں سے ملے گی کور مومن میں ایک برینڈ گورمے کی برانچ بھی اویلے بال ہے سامنے ان کے مینیجر ہیں جو ہاتھ ہلا رہے ہیں وہ ہمارے بہت عزیز ہیں دے بزار کے اندر ایک بس ٹرینڈ ہے جہاں سے بھی سرگوڈا کے لیے بھابڑا کے لیے آپ کو گوڑنیاں مل سکتی ہیں اسے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر قسم کی میڈیسن جہاں سے مل سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ فارمیسی ہیں ہسپیٹلز ہیں آپ کو لائف کیر کے حالے سے کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہاں پہ یہاں پہ خوبصورت سبزمنڈی ہے یہاں پہ آپ کو سبزیاں فرام کی جاتی ہیں یہ پولیس ٹیشن ہے کور مومن میں آپ کو پولیس خدمت مرکز اسے کے ساتھ آپ مین بزار میں انٹر ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کلات ہاؤس شوز اور جنرل سٹور اس طرح کی مخوض سی چیزیں آپ کو یہاں پہ بہ آسانی آپ کو ملیں گی آپ آئیں وزٹ کریں آپ کو کوئی بھی برینڈ کی چیز نارمل بغیرہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ اسی لی فرام ہوگا جیولیری شوپ ہیں یہاں پہ آپ کو یہ پکوڑے ملتے ہیں سموزیں ملتے ہیں اس کے ساتھ جیولی شوپ ہیں اس وقت ہم فوارہ چوک میں ہیں ایک چوک بھلوال کی طرف جا رہا ہے اور یہ روڈ مٹیلا کی طرف جا رہا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے شادی حال آپ کو یہاں ملیں گے یہاں پہ آپ اپنے ایونٹ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں شیلیبریٹ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ اس کے ساتھ ہم یہاں پہ آپ کو کولیجیز کولز آپ کو ہر چیز کی فیسلٹی ملے گی اس شہر میں کسی چیز کی الحمدللہ کمی نہیں ہے لوگ شہر کو بہت پسند کرتے ہیں میرا تو ابائی شہر ہے میں اس کو تو بہت بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کسی کے ساتھ میں آپ اپنا ویلوگ یہاں پہ اینڈ کروں گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں اور دعاوں میں یاد کی جائے گا جس میں چینل سبسکراب نہیں کیا نیکسٹ ویلوگ کو دیکھنے کے لیے چینل سبسکراب کر لے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ لیوگ